بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں اور دوسرے ناظرین اور سامین جو بھی اس پروگرام کو دکھ رہی ہیں ان کی خدمت میں ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ سلام عرض کرتا ہے آج ایک نہائیت اہم موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور یہ ایسا موضوع ہے جو کہ ہر مویشی پال حضرات کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے جس طرح ہم اپنی اولاد کو حفاظتی ٹیکے لگواتے ہیں اسی طرح مویشیوں کو بھی حفاظتی ٹیکے لگوانے نہایت ضروری ہیں وہ کون کون سے حفاظتی ٹیکے ہیں جو مویشیوں کو لگائے جائیں تاکہ وہ ان متعدی بیماریوں سے محفوظ ہو سکے متعدی بیماریاں ایسی ہیں جو ایک جانور سے دوسرے جانور کو منتقل ہوتی ہیں جن کو ہم وائرل ڈیزیزز بھی کہتے ہیں یعنی وائرس کی بیماریاں یہ عام زبان میں ہر بندہ اس سے واقف ہے تو وہ کون کون سی بیماریاں ہیں مجھے اکثر اور بیشتر بہت ساری کالز آتی ہیں اور سٹوڈنٹس خصوصاً جو مویشیوں کے متعلق پڑھ رہے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ ان کی علامات کیا ہیں تو پانچ ہیں ٹیکے یاد رکھیں پانچ بڑی بیماریاں بڑی موزی بیماریاں متعدی بیماریاں مویشیوں کی جن کے حفاظتی ٹیکے لگوانا نہائیت ضروری ہے اور کس موسم میں کون سے مہینے میں یہ لگانے ہیں اس کا میں آپ کو ایک شیڈیول پورا بتاتا ہوں سب سے پہلے ایک بہت موزی مرض ہے اس کو کہتے ہیں گل گوٹو گل گوٹو یعنی گلہ گھٹ جاتا ہے اس کی علامات کیا ہیں ایک تو تیز بخار ہوتا ہے جنور کو تیز بخار کھانا اور اس کی جوگالی کرنا وہ بلکل بند ہو جاتا ہے اسی طرح گلے پر سوزش شدید حالت میں چند گھنٹوں میں ہی وہ اس کا گلہ جو ہے گھٹ جاتا ہے اور گھٹ کر وہ مر جاتا ہے نہایت موزی مرض ہے اس کے لیے لازمی جانوروں کو موویشیوں کو آپ جتنے بھی اپنے خاص طور پر بھینسیں اور گائے بیل بھل جو ہیں وہ اگر سانڈ وہ پال رکھے ہیں تو ان کو می جون میں دو یعنی سال میں دو مرتبہ ان کو ٹکہ لگوانا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے می جون میں اور دوسرا ہوتا ہے نومبر دسمبر دو دفعہ می جون اور نومبر دسمبر میں گلگوٹو کے لیے اس کے بعد ایک بیماری ہے جس کو کہتے ہیں بلیک کوارٹر بلیک کوارٹر کو اردو زبان میں چوڑے مار پنجابی میں بھی چوڑے مار ہی کہتے ہیں لیکن اردو میں چوڑے مار یا بلیک کوارٹر تو بلیک کوارٹر میں علامات کیا ہیں بلیک کوارٹر کی علامات ہیں کہ ران یا شانے یہ ان میں ورم ہو جاتا ہے اور جانور وہ ہاتھ لگانے سے وہاں جگہ شانے پہ اور ران پہ جو ورم ہے اس پہ ہاتھ لگائیں تو گرم محسوس ہوگا اور اس کو درد محسوس ہوگا اور دباؤ ڈالنے سے اور تھوڑا ہاتھ پھیرنے سے آپ کو چڑ چڑ کی آواز آئے گی اور جو متاثرہ جانور ہے وہ لنگڑا کر چلتا ہے یہ ہیں بڑی بڑی علامات بلیک کوارٹر یا چوڑے مار کی اب رہا کی چوڑے مار کا کب لگایا جائے اس کا ٹیکہ یا اس کا اس کو کیا کہتے ہیں ویکسینیشن کب کی جائے تو اس کی ویکسینیشن مارچ اپریل مارچ اپریل ایک دفعہ وہاں سے ہی ہے ایک دفعہ آپ نے کرنی ہے اور اس کے بعد ایک آتی ہے نہایت موزی مرخ اور یہ بھی متعددی بیماری ہے اس کو کہتے ہیں انتھریکس انتھریکس یا گولی بھی اس کو کہتے ہیں یا سٹ کہتے ہیں انتھریکس جو ہے ابتدا میں اس کی علامات یہ ہیں کہ ابتدا میں بڑا تیز بخار ہوتا ہے تیز بخار ہوتا ہے آنکھیں سرخ اور متورم ہو جاتی ہیں سو جاتی ہیں اسی طرح پیشاب میں وہ خون کی امیزش ہوتی ہے پیشاب میں اور اس کے علاوہ جانور جو ہے وہ فوراں تڑپ کر مر جاتا ہے بعض حقات تو یہ علامات ظاہر ہی نہیں ہوتی تو تڑپ کے وہ جانور مر جاتا ہے جب مر جاتا ہے بادل مرگ مرنے کے بعد دیکھا گیا ہے کہ اس کے جو نیچرل اوپننگز ہیں کان ہیں موہ ہے اسی طرح جہاں سے وہ گوبر کرتا ہے مقاد ان میں سے خون وہ بلیڈنگ شروع جاتی ہے اور ایسی بلیڈنگ ہوتی ہے جو جمتی نہیں ہے خون ایسے آتا ہے تو اس کے ایک ہی دفعہ آپ نے انتھریکس گولی جس کو کہتے ہیں یا سٹ کہتے ہیں اس کا یاد رکھیں صرف سال میں ایک دفعہ اور وہ بھی اگست میں اگست میں یہ آپ نے اس کے حفاظتی انجیکشن لگوانا ہے ویکسینیشن کروانی بہت ضروری ہے اس کے علاوہ یہ تو ہو گئیں تین بیماری یعنی پہلے میں نے آپ کو بتائی وہ گلگٹو دوسرے نمبر پہ بلیک وارٹر یا جس کو عام زبان میں چوڑے مار کہتے ہیں اور تیسری انتھریکس یا گولی سٹ اب باقی دو کونسی ہیں وہ ایک ہے ماتا ماتا رنڈر پیسٹ اس کا نام ہے رنڈر پیسٹ یعنی ماتا یہ اس کی علامات تیز بخار ہوتا ہے اور جانور متاثرہ جانور کو قبض ہو جاتی ہے بیچینی ہوتی ہے دو تین بعد تالو اور مسوڑے تالو خاص طور پر تالو اور مسوڑے اور ہونٹوں پر پھنسیاں وہ نمدار ہوتی ہیں اور یہ اور اس کا خون آلود ہوتی ہیں وہ اور خون آلود اور لیسدار موک بھی وہ کرنی شروع کر لیتا ہے یہ ماتا کی تو اس کو چھے ماہ کی یاد رکھیں اس کو آپ نے جانور کو چھے ماہ کی عمر میں ایک تو پہلا ہے اس کی ویکسینیشن کروانی ہے انجیکشن لگوانا ہے ٹیکہ لگوانا ہے اور دوسرا حفاظتی ٹیکہ دو سال کی عمر میں جب پہنچے گا تو وہ سیکنڈ اس کا یعنی دوسرا ٹیکہ اس وقت لگے گا پھر ساری زندگی نہ لگوانا ہے یہ لازمی ہیں دو ٹیکے چھے ماہ کی عمر میں اور دو سال کا جب ہو جائے کوئی بھی مویشی گائے ہو بھینس ہو یا آپ کے بھول ہوں اور کوئی بھی اس طرح کے مویشی جو گھرمی پا رکھے ہیں ان کو ماتا کا رنڈر پیسٹ کے دو دفعہ چھے ماہ کی عمر میں اور پھر دو سال کی عمر میں جب پہنچیں تو پھر آپ نے لگوانا ہے پھر بعد میں ساری زندگی نہیں لگانا اس کے بعد آتا ہے یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ اور اکثر اور بیشتر یہ تو لارچ نیومیننٹس کی بات میں کر رہا ہوں مویشیوں کی بھینس اور گائے اس کے علاوہ بکریوں میں بھی آ جاتا ہے بکریوں کی میں ایک علاہدہ پروگرام میں بتاؤں گا کہ کون کون سے احفاظ تیٹی کے بکریوں کے لیے یا بھیڑوں کے لیے ہیں اور ان کے کون سے شیڈیول ہیں وہ بھی آپ کو اگلے پروگرام میں انشاءاللہ وہ بھی بتائیں گے تو مو کھر جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فوٹ اینڈ ماؤت ڈیزیز ایف ایم ڈی فوٹ یعنی پاؤں جو ہوتا ہے کھر اور ماؤت مو مو کھر اس کو اس متعدی بیماری کا نام ہے تو اس کے علامات میں بخار تیز بخار ہو جاتا ہے اور مو اور کھر پر چھالے وہ نکل آتے ہیں اور کھانے پینے میں دشواری پیش آتی ہے متاثرہ جانور کو اور اس کے علاوہ یہ ایک امپورٹنٹ بہت ہی امپورٹنٹ بات کرنے لگا ہوں جو ہمارے مشاہدہ میں آئی ہے کہ جتنی بھی بریڈز بیرونم مالک سے لائی جاتی ہیں فریزین گائے کی خاص طور پر فریزین ہو گئی جرسی ہو گئی ان میں یہ اس بیماری کی علامات بڑی شدت سے پاہی آتی ہیں شدید ہوتی ہیں اور اس میں آپ نے دو دفعہ حفاظ دی ٹی کے لگانے پہلا فروری مارچ میں اور دوسرا اس کا انجیکشن لگتا ہے ستمبر اکتوبر تو یہ تھا آج کا پروگرام اور اب ایک آخری سیگمنٹ وہ ہوتا ہے ہمیشہ جس طرح میں ارز کرتا ہوں وہ ہوتا ہے ہمارا سیگمنٹ ہے حدیث مبارک تو حدیث مبارک آج کی حدیث رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا جو شاس صبح کے وقت یہ دعا پڑے اس کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک گردن آزاد کرنے کا سواب ملے گا اور اس کے دس گناہ معاف کیے جائے گی اور دس درجے بلند کیے جائیں گے اور وہ شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا اور اگر شام کو یہ کلمات کہے تو صبح تک یہ فضیلت حاصل رہے گی وہ دعا کیا ہے وہ دعا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ وحده لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَائِنْ قَدِيرُ یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اقیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کا ملک ہے اور اسی کے لیے حمد ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے اپنا خیال رکھیں اپنے چرند پرند کا خیال رکھیں جو میں نے آپ کو حفاظ تی اس پروگرام میں بتائے اپنے مویشیوں کو وہ ضرور لگویں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں اللہ انہیں اور آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اسی کے ساتھ انشاءاللہ اکلے پروگرام میں اس وعدہ کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت فی امان اللہ پروگرام